موسیقی میری طرف سے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئس لینڈ کی سیر پر لائیں گے اور بتائیں گے آئس لینڈ کے دلچسپ سکیک اور ایسا بہت کچھ جو یقیناً بہت سے دوست نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو زدور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آئیس لینڈ کا قومی برچم نیلے رنگ کا ہے جس کے چاروں کونوں کے گرد سویت وارٹر بنایا گیا ہے اس کے درمیان میں ریڈ کراس کا نشان زہر کیا گیا ہے آئیس لینڈ کا قومی ترانا اے ہمارے ملک کے خدا ہے آئیس لینڈ میں سکونت اختیار کرنے والے پہلے لوگ آٹھ سو چوتر میں عباد ہوئے نو سو تیس اور بارہ سو باسٹھ کے درمیانی عرصہ تک آئیس لینڈ ایک جہموریہ تھا بارہ سو باسٹھ کے پرانے معاہدہ کے تحت آئیس لینڈ نے ناروے کی بادشاہت کو تسلیم کیا تیرہ سو اسی میں آئیس لینڈ اور ناروے نے اکٹھے ہالینڈ کی بادشاہت کو اپنا سرپرست مان لیا لیکن اٹھارہ سو چودہ میں ناروے دنمارک سے الہدہ ہو گیا اور آئیس لینڈ دنمارک کی زیر سرپرستی رہا یکم دسمبر انیس سو اٹھارہ کو اسے الہدہ ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی ستارہ جون انیس سو چوالیس کو آئیس لینڈ نے ازاد خود مختیار جہموریہ کے قیام کا اعلان کر دیا اور ایک عوامی رفرینڈم کے تحت اسے دنمارک سے ازادی مل گئی آئیس لینڈ شمالی یورپ میں واقع ہے بہرہ روم کے شمالی حصے میں گرین لینڈ اور ناروے کے درمیان ہے ناروے سے ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آئیس لینڈ کا کل رقبہ ایک لاکھ تین ہزار مربع کلومیٹر ہے جس میں ایک فیصد رقبہ قابل ذراعیت ہے ایک فیصد رقبہ پر سبزہ زار اور چراغائیں ہیں ایک فیصد رقبہ میں جنگلات اور لکڑی پائی جاتی ہے اٹھتر فیصد رقبہ میں پہاڑ، بنجر اور بیگار زمین ہے آئیس لینڈ کی کوئی سرہاد نہیں ہے اس کے چاروں طرف پانی مجود ہے اس کا ساحل چار ازار نو سو اٹھاسی کلومیٹر ہے آئیس لینڈ میں ناروے اور کلٹ نسل کے لوگ عباد ہیں کلٹ، سکارلینڈ، ویش اور آئرش لوگ کی نسل کو کہا جاتا ہے آئیس لینڈ میں ایسائی سب سے زیادہ ہیں ایسائیوں کی مصبی فوجی تنظیم جزے برطانی جنرل ویلیم بوت نے اٹھانہ سن پیسنگ میں قیم کیا جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناؤں سے بچنے کے لیے واحد نجات دندہ ہے آئیس لینڈ میں یہ لوگ چھانے فیصد عباد ہیں رومن کیتولک اور پروٹرسٹنٹ تین فیصد ایک فیصد لوگ بے دین ہیں جو کسی محضب کو نہیں مانتے آئیس لینڈ میں جہالت کا خاتمہ ہے سو فیصد تلیم یافتہ ہیں ملک کا ہر حرد بڑا لکھا ہے آئیس لینڈ میں آئیس لینڈک جسے اٹھانے فیصد لوگ بولتے ہیں یہ ان کی قومی زبان بھی ہے اس کے علاوہ دو فیصد جرمن اور ناروے کی زبان بولی جاتی ہے آئیس لینڈ کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے نہ ہی نیوی ہے نیدرلینڈ اور امریکہ کی فوجیں آئیس لینڈ میں تینات ہیں جو ایک دفاعی مہدہ کے تحت کام کر رہی ہیں اور آئیس لینڈ کے دفاع کی ذمہ داری ان کے سپرد ہے پوسٹ گارڈ کا عملہ بھی موجود ہے جو مچھلی کی حفاظت پر معمور ہے اور ان کی بھی تعداد ایک ہزار کے لگ بگ ہے آئیس لینڈ میں ٹوٹل نوے ائرپورٹ ہیں جن میں چراسی قابل استعمال ہیں آئیس لینڈ کی چھے بندرگائے ہیں چھے بحری جاز ہیں اس کے علاوہ بارہ ہزار پانچ سو سینٹس کلومیٹر ہائی ویز ہے آئیس لینڈ کے لوگ سترہ جن کو اپنا ازادی کا دن مناتے ہیں سترہ جن انیس سن چوالیس میں دن مارک سے ازاد ہوا آئیس لینڈ میں آبو ہوا سرد ہے درجہ حرارت سمندری فضاء کی طرح تبدیل ہوتا رہتا ہے اور آئیس لینڈ کی ذریعی پداوار میں آلو شلجم چکندر اس کے علاوہ مویشی بیڑے گھوڑے پولٹری اس کے علاوہ آئیس لینڈ میں مچھلی بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے جسے سلانہ تقریباً سترہ لاکھ تانسے زیادہ پکڑی جاتی ہے ایک سپورٹ میں مچھلی مویشیوں کی خرات آئرن اور سٹیل ویرہ شامل ہے اور ان کی امپورٹ مشینری اور ٹرانسپورٹ کا سمان پیٹرولنگ پروڈیکٹ ایشیاہ کورڈانی ٹیکسٹائلز موٹر کارڈیاں شامل ہیں آئیس لینڈ کے ٹریڈنگ پارٹنرز ایسٹریا بیلجیم برازیل کینڈا دنوارگ فن لینڈ فرانس جرمنی یونان بارک اسرائیل اٹلی جوپان نیدرلینڈ سپن سویڈن برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائے تو لائک کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ ہنے کے بان مجھے دیں